آگے بڑھتے ہیں وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پارلیمان کو سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ پر تحفظات ہیں تین رکنی بینچ کے فیصلے کو قبول نہیں کیا زامن بننا اور پنچایت لگانا سپریم کورٹ کا کام نہیں اتحادی جماعتوں کے اجلاس سے خطاب میں وزیراعظم نے مزید کہا ہمیں مذاقرات کے دروازے بند نہیں کرنے چاہیے پی ٹی آئی کی قیادت نے ملک کی مسائل کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہم سب یہ سمجھتے ہیں اور اس کو مانتے ہیں کہ فیصلہ چار تین کا ہے مگر سپریم کورٹ اس حوالے سے اپنے تین رکنی بینچ کے ساتھ معاملات کو آگے لے کے جانا چاہتی ہے اسی بینچ نے فنڈز کے حوالے سے جو الیکشن کے متعلقہ فنڈز کے حوالے سے جواب مانگا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمان نے جو فیصلے دیئے ہیں جو قراردادیں منظور کی ہیں اب یہ معاملہ بھی پارلیمان ہی چاہے گی کہ ان کے سامنے لائے جائے اور وہ اس بارے میں دوبارہ اپنی رائے کو قوم کے سامنے لے کے آئیں اور ہمارا بھی یہ اخلاقی سیاسی فرض بنتا ہے کہ ہم اس معاملے میں جو پارلیمان نے جو پہلے جو فیصلے دیئے ہیں اس کا احترام کریں میں نہیں سمجھتا کہ مجھے یا آپ کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم سپریم کورٹ کو زامن بنائیں پنچائت ان کا کام نہیں ہے ان کا کام قانون اور آئین کے مطابق فیصلے دینا ہے احتیادی پارٹیز کے اندر تو مکمل ایکہ ہے اور اتفاق ہے کہ الیکشنز نومبر میں جو بھی اس کی ڈیٹ بنتی ہے تیرہ اگست کو پارلیمان کے مدد ختم ہوتی ہے اور اس کے بعد اگر نوے دن شامل کیا جائیں تو وہ نومبر اکتوبر میں وہ تاریخ بنتی ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے چیرنجز کو حال کرنے کے لیے کوئی تجاویز دینے کے بجائے اس کو ایکسپلائٹ کیا مزید کانٹے بچائے گئے یہ کہہ کر کہ یہ سازش امریکہ نے کی تھی اور پھر اتنی دھڑھائی اور بے شرمی سے یوں ٹرن مارا ایک دن گویا ہوئے کہ امریکہ نے سازش نہیں کی تھی یہ سازش کے تانے مانے پاکستان کے اندر بنے گئے تھے اوورویلمنگ رائے ہیں کہ ہمیں گفتگو کا دروازہ بند نہیں کرنا چاہیے